اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو چھوٹی مکھی کا چھتہ اتارنے کا طریقہ سکھاؤں گا تو یہ چھتہ بیٹھا ہے میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں تھوڑا زوم کرو اس کو یہ چھوٹی مکھی کا چھتہ ہے تو یہ جی ہم نے آج اتارنے ہیں تو یہ سمان ہے جو سمان آپ کو چاہیے یہ ایک باول ہے ایک کٹر چاہیے چوری بھی رکھ لیں آلٹرنیٹلی اور یہ بھی چوری ہے تو ایک ماچک ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوہیں کے لئے جو ہے وہ کپڑا جو آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرا اگر آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کے پاس یہ جو کپڑا ہے وہ چہرے کو ڈھاپنے کے لئے لازمی ہونا چاہیے میں تو ایکسپرٹ ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن آلٹرنیٹلی جو ہے نا چھتہ تھوڑا سا بڑا سائز کا بڑا سائز کا اس لئے ہمیں آلٹرنیٹلی یہ رکھنا پڑنا ہے اور ہاف بازو میں پہن کے ہوں تو یہ آپ نے احسیات کرنا ہے تو چلتے ہیں پھر اس کو اتارتے ہیں مجھے جو ہے اس کا ایک موہ پہ لپیٹنا پڑنا ہے کیونکہ بازو جو ہے میرے ہاف ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو طریقہ آسان سایق بتا جاتا ہوں کہ آپ نے ایک سیدھا سا کپڑا لے لینا اس کو یہاں سے ان کی جو دو کونے ان کو ملا لینا اس طرح بالکل یہ دو کونے جو ہے میں نے یہاں سے ملا لینا ان دونوں کونوں کو آپ نے پکڑ کے چہرے کے ساتھ یہاں بالکل یوں باندھ لینا یہ جو میں نے باندھ لیا اور نیچے سے آپ نے ایک طرف سے پکڑ کے اس کو یوں پیچھے کی جانب نکال لینا یہ لیا جی یہ بلکل جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے اس کا بلکل اس طرح جو ہے وہ چھپ جاتا ہے میں اینک لگا لیتا ہوں تو چلتے ہیں آپ شتے کو اتارتے ہیں سب سے پہلے یہ دھواں ہم نے اس کو کرنا ہے اس چھتے کو یہاں سے جو ہے بھگوانا ہے یہ میں سائٹ سے رہ لکھتا ہوں یہ سٹول ہے سٹول کے اوپر ہم نے چڑھ کے دکھاؤ سٹول کے اوپر چڑھ کے ہم نے چھتے کو اتارنا ہے تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں پھر یہ بھی جب اس پہ آگ جل جائے تو پھر آپ نے بعد میں آگ کو بھجا دینا ہے چھتے کو 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 چھتے 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 مجھے سکراؤں شرق جلس شرق 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 شهرب یہ کتھر ہے اسے جو آپ رہنے ہیں یہ اس کی جو شاہت ہے وہ کٹ نہیں یہ جی فائنلی ہم نے چھتہ اتار لیا یہ دیکھیں بلکل جی ایک تو شاہد کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس میں شاہد ہے اس کا جو چھلی والا بچوں والا یہ ہم نے اتار لینا اور باقی جو چھتہ ہے اس کو ہم نے رکھ لینا دوسری 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 چھوڑی یہ جی بچوں والا چھتہ ہے اس کو ہم نے ادھر واپس رکھنا ہے اس میں جو ہیں بچے ہوتے ہیں آپ کو نظر آرہیں اس میں ان کے کافی سارے بچے ہیں تو یہ ہم نے ادھر واپس رکھنا ہے تاکہ یہ جو شاہد کا دوبارہ اڑنا جائے ادھر ہی بیٹھ جائے یہ جی ہم نے دوبارہ ادھر رکھ دیا ہے تو قریب لاؤ تو لاؤ یہ ایجی چھوٹی مکھی کا شاہد ہے جو ہم نے آج اتار رہا ہے تو اس میں کہتے ہیں پتہ نہیں سو سے زیادہ بیماریوں کا شفاہ چھوٹی مکھی کا شاہد ہے بہت قیمتی ہوتا ہے یہ تو لوگوں کو جو ہے پانچ دس ہزار پر کلو بھی نہیں ملتا مطلب پاکستان میں تو ویسے یہ ملاوٹ والی ملتی ہیں تو یہ تو ویسے گھر کا اتارا ہوا ہے بہت شفاہل ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں اگر نہیں پسند آئی تو پھر بھی لائک لازمی کریں تو چلیں جی اللہ حافظ تو جی پیارے دوستو امید ہے کہ یہ چھتہ اتارنے والی جو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چھوٹی مکھی کا شاید کچھ بھی نہیں کہتا اگر آپ لوگ کو موقع ملے آپ کے قریب میں جہاں پہ یہ چھتہ اس طرح بیٹھا ہو چھوٹی مکھی کا تو آپ اس کو آرام سے اتار سکتے ہیں جو جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں ایک تو آپ کے پاس دھویں کے لئے کپڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک سوٹی لے لیں سوٹی کی اوپر اس کپڑے کو باندھ لیں ماتچے سو آپ کے پاس ایک کٹر یا چھوٹی ہو اگر وہ کسی شاک پر بیٹھی ہے خاص کر جو گیلی شاک ہوتی ہے اس کو کٹنے کے لئے کٹر یا چھوٹی وغیرہ یا آری وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اس سے اس شاک کو کٹ لیں پہلے دھوان کر لیں ٹھیک ہے ساتھ باؤل بھی الٹرنیٹلی رکھ لیں بعض کا ایسے ہوتا ہے شاید گرنا شروع کر دیتا ہے تو ہے نا فوراں اس باؤل میں جو ہے آپ اس کو ڈال سکیں تو بالکل کوئی مشکل نہیں ہے کچھ نہیں کہتے چھوٹی مکھی ہے یہ کچھ بھی نہیں کہتے میں یہ دیکھیں ہاف بازوں ہیں میرے ٹھیک ہے نا میں نے انہی ہاف بازوں سے جو ہے اس سے چھتے کو اتارا ہے تو کپڑا بھی اگر آپ پہلی دفعہ اتارنے لگیں تو اپنے پاس کپڑا بھی رکھ لیں موں پہ پیٹنے کے لیے ٹھیک ہے نا میرے ہاف بازوں سے اس لیے میں نے الٹرنیٹلی لے لیا کہ کہیں کٹ ہی نہ نہ لے تو اگر کیونکہ آنکھ یا یہاں قریب تری میں کہیں کٹ لے تو بالکل سوجن سا بن جاتا ہے پھر بڑا برا بندہ لگتا ہے نہ پھر محلے میں پھرنے کے جو گے رہتا ہے نہ پھر گھر والوں کو موں دکھانے کے قابل رہتا ہے تو اس لیے وہ الٹرنیٹلی ایسی چیزوں کو جو ہے نا بندہ اپنے پاس رہے چھوٹی مکی کا شاہدہ بہت قیمتی اور ایک لا جواب توفہ ہوتا ہے خدا کی درف سے پھولوں کا یہ رس جا کے کٹھا کرتے ہیں اس کو لا کے وہ اپنے پاس سٹور کرتے ہیں کچھ کیمیکل ریاکشن اندر کروا کے تو اس میں بہت سارے جو ہے بیماریوں کا شفاہ ہے اور آگے سے جو موسم بھی شور ہونے والا سردیاں شور ہونے والی ہیں تو بعض کاتھ خانسی لگ جاتی ہے بڑی شدید قسم کی خانسی اور بھی دوسرے بیماریوں کے لیے جو ہے یہ بہت شفاہ ہے لوگ آنکھوں جن کی نظر وغیرہ کمزور ہوتی جیسے میری نظر کمزور ہے تو اس طرح جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے یا آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے خارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے یہ چھوٹی مکی کا شاہد جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالنے سے بڑا شفاہ ملتا ہے تو اردگرد میں آپ کے جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ ایسا شاید بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو اتار لیں ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے دو چھتے اتارے ہیں دو چھتے جو ہے آج میں نے اتارے ہیں تو جو طریقہ آپ کو میں نے بتایا تو اسی طریقے سے آپ اتاریں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی اتنا راکٹ سینس ہے نہیں مثلا جو آپ کہیں جی کیسے اتارنا یہ وہ ڈیٹیل سے آپ کو میں نے کر کے بھی دکھا دیا کہ اس طرح دھوان جلانا ہے مارچ اسکٹر وغیرہ سارا کچھ آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھا دیا ابھی میرے پاس بالکل یہ ایک شتوت ہے یہ آپ ایک شتوت آپ کو نہ نظر آ رہا ہے اس شتوت کے اوپر نہ ایک اور چھتا ہے نہ چھوٹی مکھی کا بیٹھا ہوا ہے تو میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں اس کو جو ہے نہ وہ اتار سکوں تو بس مسروفیت کی وجہ سے نہیں میں اتار پا رہا یہ بس دوست نے فرمائش کی تے کہ اس طرح چھتا بیٹھا ہے اس کو نہ آپ آ کے اتار دیں تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بھی ایک بن جائے گی چلیں ایک دوست نے کہا ہے تو اس کا دل بھی رکھ لیں گے اور چلیں اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا میری یہ ہے کہ ایک ویڈیو بن جائے گی شاید یہ ویڈیو رینک کر جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح بس آپ اگر یوٹیوبر ہیں یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی لائف میں آپ کو جو بھی اس طرح کا موقع ملے آپ دیکھیں کہ اس کو آپ موبائل پہ یا کیمرے میں کیپچر کر سکتے ہیں اس سین کو تو اس کو کیپچر کر لیں اور یوٹیو پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں آپ کا چینل خود ہی گروہ کرے گا بس انسان بھانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیا کام کروں کیا نہیں کروں کام بہت ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا انسان کرتا نہیں ہے بہت ٹوپک ہیں یوٹیو پہ کام کرنے کے لئے تو امید ہے کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ بھی مجھے جب بھی موقع ملے اس طرح کی ویڈیو جو میں اپلوڈ لازمی کروں گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ موسیقی